کبھی خود سے سوال کیا ہے کہ جہاں ہو وہاں خوش ہو کبھی کوشش کی ہے یا اپنی اس مشینی زندگی سے نکل کر وہ کرنے کی جو صرف آپ کو خوشی دے کیا کبھی کوئی بہانہ بنایا ہے اس انسان کے ساتھ کہیں بھی نکل جانے کا جس کا ساتھ آپ کو سب سے زیادہ خوشی دیتا ہے یقینا نہیں کیونکہ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں زندگی کو گزارنا تو جان جاتے ہیں لیکن اپنی ذمہ داریوں اور پریشانوں میں علج کر جینا بھول جاتے ہیں کیا کبھی سوچا ہے زندگی چینے میں کیا مزہ ہے کیا کبھی کھلی آنکھوں سے خواب دیکھے ہیں اگر نہیں تو آئے آج میں آپ کو لے کے چلتی ہوں اپنے خوابوں کے سفر میں اپنے پیاروں کے ساتھ تاکہ آپ بھی کسی اپنے کے ساتھ یہ خوبصورہ سا سفر انجوائے کر سکیں اور جلدی پلان بنائیں انشاءاللہ اپنی خوشی کے لئے اور اپنے پیاروں کی خوشی کے لئے اس جگہ پر جانے کا جہاں پر جا کر ہر لمحے منظر چینج ہوتے ہیں اور ہر منظر پہلے منظر سے زیادہ خوبصورت ہوتا چلا جاتا ہے چلیں آئیں آج آپ اس خوبصورت سفر میں پھر میرا ساتھ دیں اور اب ہم اس خوبصورت سی جننی کو انجوائے کرتے ہیں اور یہ ہمارے خوبصورت سے فورٹے کا آگاز ہوتا ہے ہوپر ویلی سے یہ صبح پہت خوبصورت تھی میں آپ لوگوں کو ضرور سجیسٹ کروں گی اگر آپ لوگ خنزہ اور گلگت والی سائٹ پہ جائیں تو اس ویلی کو ضرور ویزٹ کریں بلیو می آپ لوگ مجھے دعائیں دیں گے یہاں پر آکے بہت خوبصورت یہ صبح ہوتی صبح ساڑھے پانہ پہ تقریبا ہم لوگ اٹھے اور ہم لوگوں نے مزیدار سا پیک فاسٹ کیا اور چھے سوہ چھے بجے ہم لوگ اپنے سفر کے لئے روانہ ہو گئے اور بہت سے لمبے سفر کے بعد ہم لوگ پہنچے خنجرہ پاس خنجرہ پاس تقریبا یہ آپ لوگوں سے شیئر کروں تو یہ ساڑھے پندرہ ہزار فٹ تقریبا یہ زمین سے اوپر ہے پوائنٹ اور یہاں پر نیشنل بینک کی ایٹی ایم بھی ہے اور یہ ورڈز ہائی ایسٹ ایٹی ایم میں کاؤنٹ کی جاتی ہے اور مزید کی بات یہ ورکنگ انیشن میں تھی بلکل ہم لوگ سوچ رہے تھے مطلب ہم لوگ خس رہے تھے کہ اتنے ہائیس پوائنٹ پہ کون ایٹی ایم بھی پینش کرنے آتا ہوگا لیکن یہ واقعی ایٹی ایم ورکنگ کنڈیشن میں تھی اس میں سے آپ جتنے چاہے پیسے نکال بھی سکتے ہیں اور یہ جی مزیدار سا پوائنٹ تھا کنجرہ پاس کا اور یہاں کے لئے میں نے سنا ہوا تھا میں تو افکورٹ یہاں پہ فرس ٹائم ہی آئی تھی اور یہاں کے لئے سنا ہوا تھا یہاں پہ آدھا گھنٹہ بھی کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے افکورس ٹھنڈ ہوتی ہوگی اس دن جیزن ہم گئے اس دن شدید دھوپ تھی لیکن اس کے باوجود بھی جرسیاں بہننے والی ٹھنڈ تھی یہ مطلب اس دن بھی کافی زیادہ ٹھنڈ تھی مطلب بچوں کو ہم جرسیوں کے بغیر باہی نہیں نہیں کہا سکتے تھے لیکن اگر آپ لوگوں نے سردین جوائے کرنی ہے تو آپ لوگ جرسیوں کے بغیر نکل سکتے تھے یہ مطلب اتنی بیئرے بل تھی سردی اتنی شدید دھوپ کے باوجود بھی لیکن پھر جس دن ہم لوگوں نے یہ ویزٹ کیا ہے اس رات یہاں پہ بارش ہوئی ہے اور نیکسٹ یہاں پہ پھر سنو فولنگ ہوئی ہے مطلب جس دن ہم گئے ہیں اس دن ہم نے سنو فولنگ یا بارش کو یہاں پہ انجوائے نہیں کیا اور چاروں طرف یہ سینری دیکھیں ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہر منظر جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں ایک دوسرے سے زیادہ خوبصورت آپ لوگوں کو منظر ملتا جائے گا ایک پچھلے سین سے زیادہ آپ کو بیسٹ اور مزددار قسم کا سین ملے گا خوبصورت ترین سین اور یہ دیکھیں جی ایٹی ایم ہے یہاں پر اور ہم لوگوں نے یہ تقریباً گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں دو کلومیٹر پیچھے ہی کلو ڈیر کلومیٹر تو ہوگا ہی اور یہ یہاں پر یہ دیکھیں برفال پہاڑوں کے اوپر یوکس یہ یوکس بہت قومن ہیں یہاں پہ اور یہ ہم لوگ ان کے نزدیک تو نہیں افکورس گئے لیکن ہم لوگوں نے دور سے ان کو کیپچر کرنے کی کوشش کی یہ جو بلیک بلیک آپ کو نظر آ رہی ہیں یوکس تھی جو بہت زیادہ تعداد میں تھی اس کے اردگیرد اور میں آپ لوں گے ایک مزدے کی بات بتاؤں ہم لوگ اتنی دور یہاں پہ پوائنٹ دیکھنے آئے اور یہاں پہ یہ دیکھیں لوگ کس طرح پکس بنا رہے ہیں اور جو چیز ہم دیکھنے آئے اس سے تقریباً آدھا میل فاصلے پر انہوں نے یہاں پہ یہ بلوکس لگائے ہوئے تھے تاکہ لوگ اس کے نزدیک نہیں جا سکیں اور یہ جی یہ ہم گیٹ دیکھنے کے لئے بہت سارے لوگوں کو کہتے میں نے سنا کہ ہم لوگ صرف یہ گیٹ دیکھنے کے لئے اتنی دور آئے ہیں لیکن واقعی منظر اور ساری چیزیں بہت خوبصورت تھیں ماشاءاللہ سے اور انسان کے مطلب جتنا بھی زیادہ سفر کریں نولیج میں بھی اضافہ ہوتا ہے ہر طرح کے لوگوں سے ملتا ہے اور مطلب زندگی میں ہر چیز ایکسپلور کرنے کا موقع ملتا ہے اور یہ ہماری یہاں پہ کچھ پکس میں شیئر کر رہی ہوں اور یہاں پہ بھی اسلیحان نے آکے اپنا کام دکھانا نہیں چھوڑا اسلیحان نے کہا کہ میں اتنے ٹاپ کے پوائنٹ پہ آئی ہوئی ہوں تو میں وومٹ کرنا نہیں بھولوں یہاں بھی اپنے کوئی یاد کر چھوڑ کے جاؤں اسلیحان کی یہاں اس دن بھی تھوڑی سی طبیعت خراب ہو لی تھی سفر کی وجہ سے اور وہ وومٹ یہاں پہ کرنا سٹارٹ ہو گئی اور اس کے بعد ہم لوگ دکھری بنادہ پونہ گھنٹا وہاں پہ سٹیک کیا مزے کیا اور اس کے بعد ہم لوگ واپس آئے اور واپسی پہ ہم لوگ یہ سوست بورڈر پہ رکے اس کو سوست بھی کہتے ہیں اور سوست بھی کہتے ہیں یہ دونوں پرانونسیشن اس کے لئے یوز ہوتی ہیں لیکن اصل پرانونسیشن اس کی سوست ہی ہے اور یہ بورڈر ہے جہاں پہ چائنہ سے جو بھی آپ لوگوں کا مطلب پاکستانی لوگ امپورٹ کرتے ہیں سامان وہ یہاں پہ آتا ہے یہاں سے آگے وہ لوگ ریلیز کرواتے ہیں اور یہ جو آپ کو شاپ میں سامان نظر آ رہا ہے یہ موسلی چائنہ کا ہی آپ کو نظر آئے گا اور یہ وہ ہے جو انہوں نے لوگوں کا ممارا ہوا سامان یعنی ان کے سیمارٹی ٹوئیڈی پرسینٹ ان کی شاپ میں وہ سامان پڑا ہوتا ہے جو انہوں نے لوگوں کے سامان میں سے نکالا ہوتا ہے مطلب میرے ہزبنٹ بھی چائنہ سے امپورٹ کرتے ہیں اور کئی بہت دفعہ بہت قیمتی سامان ان کے سامان میں سے گائب ہوتا ہے مطلب جو انہوں نے آرڈر کیا ہوتا ہے اس سے کم چیزیں ان کو ملتی ہیں کیونکہ یہاں پہ یہ لوگ دو نمبری کرتے ہیں اور یہاں سے چیزیں نکال نکال کے یہاں پہ شاپس بنائی ہوئی ہیں اور یہاں پہ سیل کرتے ہیں مطلب مفت کے سامان کے باوجود بھی انتہائی مارکٹ سے ریٹ مہنگے تھے یعنی جو آپ کو آم مارکٹ میں 150 کی چیز ملے گی یہاں پہ 500 550 تک وہ چیز مل رہی تھی اور یہاں پہ ہم لوگوں نے بس ایک دو دکانے ویزٹ کی ہم لوگوں کو مدب لگا کے بہت کوسلی اس لئے ہم نے وہاں سے کچھ چیز نہیں پرچیز کی اور یہاں پہ ہم لوگ لنچ کیا اور لنچ کرنے کے بعد ہم لوگ پھر یہاں پہ اپنے واپسی کے سفر کاغاز ہو گیا اور واپسی پر ہم لوگ یہاں بھی رکے یہ ان کو پاسو کونز کہتے ہیں اس پوائنٹ کا نام پاسو کونز ہے اور یہ آپ کو پہاہر مطلب کونز کی شیپ میں نظر آ رہے ہوں گے یہاں پہ ہم لوگ دس پندرہ منٹی رکے تھے زیادہ ہم نے سٹے نہیں کیا تھا کیونکہ پھر ٹائم زیادہ ہو رہا تھا اور آگے ہم نے دو تین اور پوائنٹس ہم نے ویزٹ کرنے تھے اور پھر اس سے اگلا پوائنٹ تھا ہمارا حسینی بریج حسینی بریج کا نام تقریباً سب نہیں سنا ہوگا بہت فیمز بریج ہے اور یہاں پر جانے کی سب ہی وش کرتے ہیں جن کو ایڈونچر کا شوق ہے وہ تو ضرور یہاں پر جانے کی بیش کرتے ہیں اور یہ جی اسلیحان کو ایشو جو بابا جانے نے اٹھایا ہوا تھا کیونکہ یہاں پہ بھی چڑھائی تھی اور میں تو اسلیحان کو پکڑ کے بلکل بھی نہیں چل سکتی تھی میں نے دو تین منٹ پکڑا اور میرے دو تین منٹ میں اتنی بس ہوگی تھی اور پھر عبید نے ہی پکڑا تھا آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی انہیں کی حمد تھی انہوں نے مطبع بچے کو اٹھا کے اتنی زیادہ ہائیکنگ کی ہائیکنگ یہاں پہ پوہر ٹپ ہوتی ہے جہاں پہ چڑھائی ہو اور یہاں پہ ہم نے ٹکٹس لیے اس کے میں نے ٹکٹس لے کے ویسٹ یہاں بھی میں نے بہت مہنگے ٹکٹس لیے تھے اور ٹکٹس لے کے ویسٹ کر دیے کیونکہ میرا تو بالکل بھی حوصلہ نہیں تھا اسینی بریج پر اس کو کروس کرنے کا مجھے تو پوہر ڈر لگتا ہے ایسی جو سے اور عبید اور باقی لوگ جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں نے وہ بریج کروس کرنا ہے لیکن ٹائم شورٹ کی وجہ سے اور وہاں پہ رش بہت زیادہ تھا یہاں پہ رہنے والوں کی اس دن ای تھی اس لیے یہاں پہ اس دن رش بہت زیادہ تھا ہم لوگوں نے سفارش لڑا کر پہلے کرنے کی ان لوگوں نے کوشش کی آگے جانے کی لیکن پھر لوگ لڑنا سٹارٹ ہوگے کہ ہم لوگ پہلے کے کھڑے ہوئے ہیں اور پھر مطلب یہ لوگ نہیں جا سکے کروس پس پکس بغیرہ بنا کے پھر ہم لوگ یہاں سے بھی واپس آگئے اور یہ آپ لوگوں کے دیگر جو فصلے نظر آ رہے ہیں یہ ساری علو کاش کی ہوئے ان لوگوں نے اس جگہ کی علو بہت زیادہ فیمس ہیں اور بہت زیادہ دلیشیس قسم جو مطلب پنجاب کی علووں سے ان کا ٹیسٹ بہت بیٹر اور بہت زبدس قسم کا ہوتا ہے اور یہ جگہ پہ لوگوں نے پوائنٹس بنائے ہوئے تھے کچھ چائے کے لیے بھی اور کچھ ڈرائی فروٹس بھی لے کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو ویسٹرز آئیں اور وہ لوگ پرچیز کریں کرتے بھی ہیں بہت سارے لوگ لیکن ہم لوگوں نے یہاں سے کچھ بھی پرچیز نہیں کیا اور یہ جی تقریباً پندرہ منٹ کے ڈسٹینس کے بعد گاڑی سطر کے پندرہ منٹ ہائیکنگ کے بعد ہم لوگ پہنچ چکے ہیں حسینی بریج کے پاس اور یہاں پہ آپ لوگ رشت دیکھ سکتے ہیں یہ مجھے ان کی کاس بتائی تھی میرے ہزمین نے لیکن مجھے ان کا ایکچولی پتہ نہیں ہے اس دن ان لوگوں کی یہ تھی اس وجہ سے آپ لوگ کو یہ طرح رشت نظر آ رہا ہے سب لوگ مطلب ہی ایسے پوائنٹ پر انجوائے کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں اور یہ ایدی حسینی بریج ہے آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا اور یہ ایک تو یہاں پر سلتے ہوئے ان کے جو پھٹے سے جو کہتے ہیں جن پر پاؤں رکھنے کی جگہ ہوتی ہیں ان کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہے اور دوسرا یہ ہلتا بہت زیادہ ہے مطلب سیکیورٹی بھی ہوتی ہے یہ لوگ جیکٹس پہ گرہ پہن آکے پھر ہی آگے جانے دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی بہت زیادہ رسکی کام ہے اور یہ دلگردے والے لوگ ہی جا سکتے ہیں میرے جیسے درپوک لوگ تو بلکل بھی اس بریج کو نہیں کر سکتے دیکھیں جی یہاں پر جا کے اوپر پہاڑ اس پہاڑ پر بھی جانے کی اوپر جگہ ہے پہاڑ پر بھی پوائنٹ بنا ہوا ہے وہ پوائنٹ پھر ہم لوگوں نے نہیں وزٹ کی آفکورس ہم لوگ آگے ہی نہیں جا سکے تھے ٹائم کی کمی کی وجہ سے اگر جاتے تو آفکورس بھی پہاڑ کو بھی ایکسپلور کرتے لیکن نیکس ٹائم انشاءاللہ آئیں گے تو یہ کام بھی انشاءاللہ کر کے جائیں گے تب یہاں پر ہم لوگ ٹائم نکال کے آئیں گے ہمارے ایک چلی کھنجرا پاس ہم لوگوں نے وہ زیادہ دور تھا اس سے واپس آتے آتے پھر ہم لوگوں نے ایک ہی جن میں کچھ چیزیں کور کرنی تھی اس لیے پھر ہم لوگ جلدی جلدی میں باقی پوائنٹس ویزٹ کیے اور یہ جی ہم آ چکے ہیں سب سے ایک خوبصورت سی لیک جس کو کہتے ہیں اتاباد لیک اس کی سٹوری کچھ لوگوں کو پتا ہوگی جن کو نہیں پتا ہوں میں تھوڑا سا اس کی بتاتی چلوں 2010 میں جنوری میں یہاں پر لینڈ سلائڈنگ ہوئی تھی اور تقریباً آدھا گاؤں یہاں پر لینڈ سلائڈنگ کے نتیجے میں تباہ ہو گیا تھا اور پھر یہاں پر شاید کچھ سلاب وغیرہ آیا تھا اور کچھ دریا وغیرہ مل کر یہ لیک بنی تھی مطلب ابھی بھی اس جگہ پر لیک میں درخت کھڑے ہوئے آپ کو لوگوں کا نظر آتے ہیں جو لوگوں کے گھروں میں تھے یا جو گاؤں میں تھے کیونکہ مطلب یہ گاؤں دیسٹرائے ہوا تھا اس کے نتیجے میں یہ لیک بنی تھی اور یہاں یہ بہت خوبصورت سا پوائنٹ بن چکا ہے یہاں پر بہت پیارے پیارے سے مزیدار قسم کے ہوتلز بن چکے ہیں اور یہاں پر بھی ہم نے یہ بوٹ انجوائے کی بہت مسا آیا ہم لوگوں کو بہت بہت زیادہ انجوائے کیا ہوپر ویلی کے بعد جو سب سے زیادہ ہمارے لئے انجوائے بل پوائنٹ تھا وہ یہ تھا بہت زیادہ یہ ہم لوگوں نے اس جرنی کو انجوائے کیا اس بوٹ کو انجوائے کیا جب آپ بوٹ میں بیٹھے ہوں باہی نکل کے بوٹ سے باہی نکل کے بوٹ کے اندر بیٹھ کر اتنا مزا نہیں آتا جسنا باہی نکل کر بوٹ کو انجوائے کرنے کا مزا آتا ہے اور یہ ساتھ ہی میں آپ لوگ کچھ اور سینز بھی میں نے کیپچر کیے کہ آپ لوگ کو اس جگہ کی ساری بیوٹی شیئر کر سکوں اور یہ جی ہماری بوٹ ہے اور یہ دیکھیں آدھے سے زیادہ لوگ بوٹ سے باہی نکل کے انجوائے کر رہے ہیں اور بیوٹی فول سی مومنٹس کو کیپچر کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ اپنے ہوتل آ گئے اور فور ڈے بھی ہمیں وہی ہوتل ملا جو ہم نے سیکنڈ ڈے علیباد میں سٹے کیا تھا وہی اسی ہوتل میں ہم نے دوبارہ کیا تھا سٹے اور رومز ہمیں چینج ملے تھے اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے بہت ساتھ ستھرہ سا روم تھا اور یہاں پر ہمارے فور ڈے کا اینڈ ہوتا ہے انشاءاللہ کل آپ لوگ کے لئے فیفت اور لاسٹ ایکی ویڈیو لکھے آنگے کیونکہ سکس ڈے صرف سفر ہی سفر تھا واپسی کا سفر تھا اس لئے میں نے سکس ڈے کے پھر ویڈیو نہیں بنائی صرف فائیو ڈے کی ویڈیو بنائی تھی کل انشاءاللہ لاسٹ ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر لازمی کر دیں اللہ حافظ